جیل قبر سی تھی ایرانی قیج سے فرار ہو کر برطانیہ پہنچنے والے سکولر کی رودہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ایرانی نزاد برطانوی ماہر تعلیم جنہیں مخالف حکومت کے لیے کام کرنے کے الزام میں ایران میں سزا سنائی گئی تھی زمانت پر رہا ہونے کے بعد ملک سے فرار ہو کر لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ایران میں خواتین کے خطنہ ایف جی ایم اور بچوں کی شادی پر تحقیق کرنے والے ماہر وشریات کمیل احمدی کو ایرانی عدالت نے نو سال کی سزا سنائی تھی اور انہیں نظر بندی سے قبل جیل میں رکھا گیا تھا احمدی نے برطانوی نشریاتی ادارے چینل فور نیوز کو بتایا کہ وہ کیسے عدالت میں پیشی کا انتظار کرتے ہوئے ایران سے فرار ہو گئے انہوں نے بدنامے زمانہ ایون جیل میں قید کے دوران گزارے گئے سو دنوں کے خوفناک تجربات بیان کیے جہاں انہیں تنہا قید میں رکھا گیا اسی جیل میں اس سے قبل ایرانی نظر برطانوی شہری نازنین زغاری ریٹ کلف کو بھی قید میں رکھا گیا تھا بودھ کی شام پھر نیوز پر نشر ہونے والے کی انٹرویو میں احمدی نے ایران میں خود پر بیتے ہوئے حالات کو بیان کرتے ہوئے بتایا پوچھ گچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے کے دوران وہ آپ کی آنکھوں پر ہر وقت پٹی باندے رکھتے ہیں اور پھر آخر کار وہ اس عذیت کو تھوڑا سا کپ کر دیتے ہیں انہوں نے جیل کی حالات بیان کرتے ہوئے مزید بتایا آپ کو بنیادی طور پر ایک کمرے میں دھکیل دیا جاتا ہے اور پھر آپ محافظوں کی جانب سے دروازے کو بند کرنے اور کفر لگانے کی آوازیں سنتے ہیں اور پھر کوئی آپ کو دروازے کے پیچھے کہے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے پٹی اٹا سکتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو میں نے خود کو ایک قبر کی طرح چھوٹے سے کمرے میں موجود پایا وہ ایک قبر جیسا تھا جہاں آپ چل بھی نہیں سکتے یہاں محض بیٹھنے کھڑا ہونے یا پھر لیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ جیل میں انسانوں سے رابطے اتنے محدود تھے کہ وہ بس اپنے سل میں صرف کھانا یا پانی دھکیلنے والے ہاتھوں کو ہی دیکھ پاتے تھے اس کا مطلب تھا کہ تفتیش کے لیے باہر لے جانے والا عمل ان کے لیے تسکین کا وعث ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ پوچھ گچ آپ کی واحد دفریہ لائف لائن لگنے لگتی ہے انہوں نے مزید کہا آپ اپنے سل میں واپس نہیں جانا چاہتے کیونکہ آپ وہاں جانے سے ڈرگتی ہیں اور یہ ایک فوبیا کی طرح ہے آپ یقیناً وہاں واپس جانا نہیں چاہیں گے اور پھر ایک ایسا لمحات ہے جب آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور اس چھوٹی سی جگہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اکسیجن نہیں ہے وہاں سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ہے یہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے یہ ایک ہفتے یا ایک مہینے کی بھی بات نہیں ہے یہ چلتا رہتا اور بلاخر آپ ذہنی طور پر معذور اور اپنے ماحول سے بھی نیاز ہو جاتے ہیں انہوں نے مزید بتایا اور یہاں تک کہ جب وہ آپ کو آدھا گھنٹہ تازہ ہوا میں لے جائیں تب بھی آپ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا آپ محض چند آوازیں سنتی ہیں ہوا چلنے کی آواز پرندوں کی چہچانے کی آوازیں لیکن آپ کو کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آتا آپ کا کوئی انسانی رابطہ نہیں رہتا تنہائی کی قیدی ہی ہے نو سال قید کی سزا سنانے کے بعد ملک سے فرار ہونے کی اپنے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے احمدی نے کہا میں عدالت گیا ایک بار پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جج تو سیکیورٹی سرویسز کے آگے بے بس ہیں اور چند ہفتوں بعد مجھے نو سال اور تین ماہ کی سزا سنا دی گئی ایک سادہ حساب کتاب سے مجھے صرف یہ احساس ہوا کہ میرا بیٹا قریب قریب پندرہ سال کا ہو جکا ہوگا میں سوچتا رہتا کہ میں ان دس سالوں میں کہاں ہوں گا ایون جیل میں میرا نوجوان بیٹا ہر دو ہفتوں بعد آدھے گھنٹے کے لیے مجھ سے ملنے آیا کرے گا یا فون پر مجھ سے بات کرے گا ہمارے درمیان کوئی جذباتی تعلق نہیں بن پائے گا ان سب باتوں کو مند نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے واقعیتا یہاں سے فرار ہونے کی ضرورت ہے علاقہ اس پر عمل کرنا میرے لیے بہت خطرناک ہو سکتا تھا اور اگر میں ناکام ہو جاتا تو میرے حالات اور بھی خراب ہو جاتے لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا اور میں فرار ہو گیا کمیل احمدی نے برطانیہ واپس لوڑنے کے حساس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا تھا جیسے اس جگہ جہاں میں تبدیلی لانا چاہتا تھا سے نکلنے پر مجبور ہونے کے بعد اپنے دوسرے گھر آنا دوسرے گھر آنا